اسلام علیکم میں ہوں انجینئر اسد مقل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں قطر کے آزاد ویزے کے بارے میں آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ لوگ آزاد ویزے کے اوپر عرب ممالک میں جاتے ہیں اور وہاں پہ آزادانہ طور پہ کام کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں کوئی بھی کام ان کو مل جائے پلمبرنگ کا الیکٹریشن کا کوئی مزدوری مل جائے جو بھی کام مل جائے وہ وہاں پہ کرتے ہیں تو کیا قطر کا یہ آزاد ویزہ واقعی ہی اس کا کوئی فائدہ ہے یا اس کے الٹرنیٹیو اس کا کوئی متبادل بھی اچھا ویزہ ہے جو کہ ہم حاصل کر سکتے ہیں اور وہاں پہ اپنا رزقی حلال کما سکتے ہیں اسی کے اوپر آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے تو دوستو سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی بھی جو ویزہ ہے وہ آزاد ویزہ نہیں ہوتا عرب ممالک میں عرب ممالک میں جب بھی آپ نے کوئی ورک ویزہ لینا ہے تو آپ کو کسی کمپنی کے ساتھ کسی بندے کے ساتھ وہاں پہ ایگریمنٹ کرنا پڑتا ہے وہ آپ کا کفیل ہوتا ہے وہ آپ کو این او سے جاری کرتا ہے وہ آپ کے سارے جتنا بھی آپ نے وہاں پہ رہنا ہے اس کی اجازت کے ساتھ ہی آپ وہاں پہ سٹیک کر سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں اس کو آسان زبان میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہاں پہ ایک بندہ ہے اور اس کا کوئی چھوٹا سا بزنس ہے کوئی شاپ ہے کوئی اس کی چھوٹی سی فیکٹری ہے تو وہاں پہ اس کو گورنمنٹ کی طرف سے ایک کوٹہ ملتا ہے کوٹے سے مراد یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کی طرف سے اس کو یہ پرمیشن ملتی ہے اجازت ملتی ہے کہ وہ دس بندے پاکستان سے بلا سکتا ہے دس بندے انڈیا سے بلا سکتا ہے کچھ بندے بنگلادش سے مگا سکتا ہے اس طرح ڈیفرنٹ کنٹریز کے اس کے پاس کوٹے ہوتے ہیں کہ وہاں سے وہ بندوں کو بلا سکتا ہے تو اگر تو وہ اتھینٹک ہے وہاں پہ واقعی اس کا بزنس اچھا خاصا اسٹیبلش ہے تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کو وہاں پہ اپنی کامپنی میں ہی ملازم رکھے گا تو آپ کو ویزا دے گا اب اکثر لوگ کرتے کیا ہیں وہاں پہ جا کے اپنی چھوٹی سی کامپنی یا بزنس وہاں پہ ریجسٹر کرواتے ہیں اور گورنمنٹ سے وہ کوٹہ لیتے ہیں کہ اتنے بندے وہ کہیں سے بھی مگوا سکتے ہیں تو جب وہ وہاں پہ مگواتے ہیں تو ان کا کوئی اپنا بزنس تو ہوتا نہیں نہ کوئی وہاں پہ کوئی کام ہوتا ہے تو وہ آپ کو کہتے ہیں جی آپ ازادانہ طور پہ جہاں مرضی کام کریں اور ہمیں سالانہ اتنے پیسے دے دیا کرو تو آپ وہ ان سے ویزا خریدتے ہیں اور سال بعد ان کو اتنے پیسے دے دیتے ہیں جتنی بھی آپ کی اور اس کے درمیان ایکریمنٹ ہوتا ہے تو آپ ازادانہ طور پہ جہاں مرضی کام کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں آزاد ویدہ اور یہ اللیکل ہے یعنی کہ اس کی وہاں پہ کوئی اجازت نہیں اگر آپ وہاں پہ پکڑے جاتے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ کا ڈرائیوری کا ویدہ ہے اور آپ الیکٹریشن کا کام کرتے پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو وہ جرمانہ عائد کریں گے آپ کے اوپر اور آپ کو ڈیپورٹ کر دیں گے اور اگر وہ بندہ جس کے پاس آپ جاب کرتے ہیں وہ اس طرح کی حرکت کرتا ہو پکڑا جاتا ہے تو اس کی بھی کمپنی بلیک لسٹ کر دی جاتی ہے تو یہ دوستو سارا اللیکل کام ہے مگر یہ سالہ سال سے چل رہا ہے اور بہت سے لوگ اسی طرح کام کرتے ہیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا اصل طریقہ کیا ہے کہ آپ اگر قطر میں کام کرنا چاہتے ہیں ورک پرمنٹ لینا چاہتے ہیں وہاں پہ جاب کرنا چاہتے ہیں تو اصل طریقہ کیا ہے اصل طریقہ یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ ویزٹ پہ جانا ہے وہاں پہ ویزٹ ویزا لگوا کے وہاں پہ رہیں اور اپنی ایک سی وی بنا کے جائیں وہاں پہ آپ جتنے بھی اگر آپ پڑے لکھے ہیں کوئی کوالیفکیشن ہے اپنے سارے ڈاکومنٹ ساتھ لے کے وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ کسی اچھی کامپنی میں اپلائی کریں وہاں پہ انٹرویو دیں جب آپ کی وہاں پہ ایک دفعہ جاب پکی ہو جائے پھر آپ واپس پاکستان آئیں اور اپنے ڈاکومنٹ کمپلیٹ کریں تو پھر آپ دوبارہ اس کامپنی کے لیے اپلائی کریں تو آپ جب اس کامپنی کے اندر جائیں گے تو آپ کی کفالت وہی کرے گی آپ کے وہ سارے ڈاکومنٹ تیار کرے گی آپ کو ویزا دے گی ٹکٹ کے پیسے دے گی ہر چیز کی ذیمہ داری اس کے اوپر ہوگی آپ کی رہائش کھانا پینا وہ آپ کو کامپنی پروائیڈ کرے گی تو یہ اصل طریقہ ہوتا ہے آپ کو اس طرح یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں پہ جو اصل ایتھینٹک کمپنیاں ہیں جو واقعی ہی وہاں پہ بزنس کرتی ہیں کام کرتی ہیں فیکٹری ہیں ان کا آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے اب ایسے آپ کسی بندے سے ویزا لے کے چلے جائیں گے چلے بھی جاتے ہیں اگر آپ نیو پرسن ہیں وہاں پہ چلے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو وہاں پہ رہائش کا مسئلہ ہوگا کھانے پینے کا مسئلہ ہوگا اب کہاں پہ رہیں گے کہاں پہ اتنا وہ اگر آپ وہاں پہ کوئی آپ کا رشتہ دار نہیں دوست وغیرہ نہیں تو آپ کے لئے بہت بڑی وہاں پہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی تو میں آپ کو اگر آپ نئے بندے ہیں تو میں آپ کو یہ ازاد ویزا جس کو ہم ازاد ویزا کہتے ہیں وہ آپ کو کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا آپ نے جب بھی جانا ہے وہاں پہ کمپنی کے ویزے پہ جانا ہے وہاں پہ جاب کرنی ہے اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو دس پندرہ سال بیس سال ہو جاتے ہیں وہاں پہ اچھی آپ کی جاب ہے سیلری ہے وہاں کا محول آپ کو پتہ چل جاتا ہے وہاں کا کلچر یا ہر طرح کی چیزیں آپ وہاں سے فیملیر ہو جاتے ہیں اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی اچھی کمپنی کی طرف موگ کروں تو پھر آپ وہاں پہ رہ کر ہی کسی اچھی کمپنی میں اپلائی کر سکتے ہیں تو مثال کے طور پر جس کمپنی بھی آپ کام کرتے ہیں وہاں پہ آپ کی سیلری اچھی نہیں ہے تو آپ کسی اچھی کمپنی جہاں پہ آپ کو اچھی سیلری ملے وہاں پہ اپلائی کر لیں تو اس طرح آپ وہاں پہ ورک پرمیٹ یا اپنا فیوچر اپنا کیریئر قطر میں بنا سکتے ہیں اس طرح آپ جائیں گے کسی بندے سے ویزا لے کے ازاد ویزا لے کے ایک تو وہ بہت مہنگا آپ کو دے گا دوسرا کھانا پینا رہائش ہر چیز آپ کو وہاں خود کرنی پڑے گی اور وہاں پہ رہ کر آپ کو جاب تلاش کرنی پڑے گی یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے اب کئی لوگ وہاں پہ جاب بھی نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے کیونکہ آپ ڈرائیوری کے ویزے پہ آئے ہیں یا کسی اور ویزے پہ آئے ہیں تو آپ کو وہ کیوں جاب دیں یہ ان کے لیے بھی ایک رسکی کام ہوتا ہے دوستو آپ اس طرح کا کام نہ کریں یہ خاص کر بہت ہی رسکی کام ہے اگر آپ کو کوئی بندہ مشورہ بھی دیتا ہے ازاد ویزے کا تو اس کو یہ ساری ویڈیو سنائیں اور اس میں اگر آپ کو کوئی غلط بات لگتی ہے تو آپ مجھے نیچے کمنٹ کر کے بتائیں اور اگر آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے تو نیچے مجھے کمنٹ میں ضرور شیئر کریں قطر کا ورک ویزا آپ آن لائن کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں گھر بیٹھ کے قطر میں جاب کس طرح تلاش کر سکتے ہیں ان سب کے اوپر انشاءاللہ میں ویڈیوز بناوں گا نیچے ریڈ بٹن کو دبا کے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز مل سکیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو کوئیڈلی اس کو لائک ضرور کریں ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ